اچھا جی تو لوگ تو بتانی کیوں نہیں ہیں تو آپ لوگ کی بات میں اعتبار کر رہوں گے جہا سی سی وقت ہے ہم لوگوں نے لاس ٹائم جو کام کیا تھا اس میں تھوڑا سا ہائی لیول کی اوپر ہم لوگوں نے دیکھ لیا امید ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ سکسٹی فور بٹ کے اندر کس طریقے سے ہم کام کر سکتے ہیں تو سکسٹی فور بٹ کی مشین کے میرے پاس اس کے اوپر میں کام کر رہا تھا تریٹی ٹو بٹ کی مشین کے اندر بھی یہی کام ہو جو کوڈ ہم نے دیکھا تھا درٹوز تریٹی ٹو بٹ تو میں جو یوبنٹو تھا آپ کے پاس اس کی اوپر ہم نے اس کو رن کیا ٹھیک کمپائل بھی اسی کی اوپر کیا رن بھی اسی کی اوپر کیا اور بیر اپنے آپریٹنگ سسٹمز کی اوپر ہم لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ابھی ہم ذرا واپس جا رہے ہیں اپنے سکسٹین بٹ کی اوپر کیونکہ وہ آپ نے ایک شکل دیکھ لی کہ ایک وہاں پہ ایکس تھا ایکس کی جگہ ٹھیک ہوگے اس بڑا ہوئے اور وہ کافی بڑا ہو سکتا ہے آگے جا کے تھوڑا سا یہ ونٹوئٹی ایٹ بٹ کی مشین وغیرہ بھی بنا لے زیاری باتیں جیسے جیسے پروگریس ہوتی ہے ہم واپس سکسٹین بٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ بہت سارے کانسپٹس اس طرح کی ہیں جو کہ ہم اگینڈ ڈی بگر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو بتا دیا کہ وہ گنوڈ ڈی بگر جو تھا اس کی شکل اتنی اچھی نہیں تھی جتنی ای 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 ڈی کی شکل جو ہے وہ زیادہ زیادہ اپیلنگ ہے تو ہم اس کے اندر کام کرتے ہیں اس طرح سے اب ہم واپس سکسٹین بٹ پہ جا رہے ہیں کچھ کہہ لے فیچرز اس طرح کی ہیں اسمی لینگویج کے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے کانسپٹس آپ کے آگے انڈیئر ہوتے ہیں آپ لوگوں نے پہلے بھی پروگرامنگ وغیرہ میں دیکھا ہوگا اور ابھی تو دیکھی رہے ہوں گے آپ لوگ پیپر بھی حضرباز صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی آپ لوگ پیپر بھی دیکھا ہے کہ کس قسم کی پیپر بھی آج شاید آج تو نہیں ہے آپ لوگی کلاس آج ہے ہو سکتے آج تک چیک ہو گئے ہو اینیوے سو اس میں بھی ایک سوال تھا اس کے اوپر تو یہ چیز آپ پہلے سے دیکھ چکے ہیں ریکرشن پہلے بھی دیکھی ہو بھی شاید اس نام سے نہ دیکھی ہو لیکن ابھی تو دیکھی اب ریکرشن جو ہے آپ کے پاس that is a function call اور آگے وہ function call ہے تو ضرور یہ نہیں کہ ایک function call واپس اپنے آپ کو ہی function call کرے ہو سکتا وہ کسی اور کو call کرے ٹھیک ہے تو normal جو آپ کے پاس function calls ہیں وہ تو آپ لوگوں نے پہلے سمسٹر میں ابھی تک assembly میں ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہم صرف کیا کر رہے ہیں یہاں سے یہاں جاؤ یہاں سے یہاں جاؤ یہاں سے یہاں جو important چیزیں ہوتی ہیں وہ تین ہی ہوتی ہیں data کی storage conditionals اور loops ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں جو آپ کے پاس اس کی وجہ سے آپ سارے کام کر سکتے ہیں تو پھر یہ functions کی ضرورت کیا ہوتی ہے کیا ہوتی بتائیں سوال پوچھیں کوڈ لفظ سیمپل نہیں بولتے جب بات سہی کی آپ نے کوڈ کے لئے لفظ بولا جاتا ہے کہ it's more readable ٹھیک ہے readable آپ کے لئے زیادہ ہو جائے گا code کیونکہ آپ اس کو سمجھیں because sometimes a code is simple but it's not readable sometimes it's complex and it's more readable ٹھیک ہے تو depend کرتا ہے but number 1 code کو readable بنانے کے لئے اور اس کے رابہ دوسرا اور کس لئے کرتے ہیں ایک تو یہ بات ہے کیسے ٹھیک ہے آسانی صحیح ہے کیوں so you can break down a problem into smaller problems ٹھیک ہے یہ کام کر سکتے ہیں ایک فائدہ یہ ہے اس کا اور ایک major فائدہ ہے وہ بات ہے وہ میں انتظام کریں یہ فائدہ اپنی جگہ پہ بہت بڑے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک فائدہ ہے جو کہ جو بڑا فائدہ ہے functions کا وہ کیا ہے کیاڑا سمسٹر میں پڑھے دے فائدہ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہوں گا میں بتاؤں گا تو کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے یہ تو obvious ہے لیکن آپ کے ذہن میں آنا چاہیے function بناتے ایک دفہ ہے call multiple times ٹھیک ہے تو functions کے اندر جو major advantage ہے that is reusability ٹھیک ہے یہ کون ہے سوٹے انجینئرنگ والے کون ہے سوٹے انجینئرنگ کوئی ہے یہاں پر پھر خیار ہے وہ نہ ان کو میں صحیح anyway so reusability is an important concept of functions کہ آپ نے function ایک دفہ بنا دیا square کا function ہے آپ نے ایک دفہ بنا دیا square root کا function ہے factorial کا function ہے Fibonacci کا function ہے list کے اندر sum کرنے کا function ہے whatever function you write it once and then you can reuse it again and again link list آپ بناتے ہیں اس کے اندر آپ insert کا ایک function بنا دے یا pop کا function بنا دے تو ایک دفہ آپ نے pop کا function لگ دیا then you can call it again and again تو reusability بڑی زیادہ ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کے پاس فوائد ہیں یہ سارے کے سارے پلس اور بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں یہ فائدے جو ہیں ان کی وجہ سے ہم functions بنانے کی کوشش کرتے ہیں صحیح ہو گیا although you can do anything without functions تو یہ ضروری اس sense میں نہیں ہے کہ آپ ان کے بغیر کوئی code لکھ نہیں سکتے any problem that you want to solve you can solve without these لیکن اگر بغیر functions کے کریں گے تو ان کو read کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے ٹھیک ہے کل کو maintain کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا changes اس کے اندر کو procurate کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے بہت سارے نقصانات ہوں گے تو اسی طریقے سے assembly میں ابھی تک ہم نے جتنا کام کیا ہے اس کام کے ذریعے سے آپ تقریبا سب کچھ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے system call ہم نے دیکھ لی conditionals دیکھ لیے loops دیکھ لیے data کی storage دیکھ لیے you can do almost anything with this assembly language so it's doable but it will not be very readable it will not be very usable ٹھیک ہے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم وہ پہلی چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو code جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے چونکہ آپ لوگ نے different approach سے پڑا ہوا ہے تو میں اپنی approach ایک تھوڑا سا ایک وہ بتا دے تو آپ لوگوں کہ آپ لوگوں کو اندازہ رہے کہ جنہوں نے مجھ سے پڑا ہے آپ نے تو مجھ سے پڑا ہے پی ایف تو آپ کو بتا ہے لیکن پاس میں ہم دیکھتے آئے ہیں اس نے بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ چیز ذہن میں رہے کہیں کام آجے شاید عام طور پر ہمارے پاس جب even final year project میں students پہنچتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تک کوئی problem solve کر رہے ہوتے ہیں finally project میں کچھ کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹی سی چیز کوئل کرو there is a real world problem that you are trying to solve کوئی game بنا رہے ہیں یا کوئی project کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس problem کو solve کر رہے ہیں تو اس ٹائم پہ ہم لوگوں نے repeatedly دیکھا ہے جس وجہ سے میں نے Programming Fundamentals پڑھایا تھا کہ people start writing code without functions یہ کروں گا پھر یہ کروں گا پھر یہ کروں گا پھر یہ کروں گا پھر یہ کروں گا یہ کروں گا سارا یہ کام وہ لکھ لیتے ہیں تو جب ہم ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس میں functions کیوں نہیں ڈالیں وہ کہتے ہیں خیر ہے اس کو بعد میں میں functions میں convert کر دوں گا تو ایک بڑے اچھے student نے مجھے یہ بات کی تھی اس لئے میں نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ بات بیوگروفی کی ہے but this was a very good student and when he said that to me تو اس کو میں نے کہا اب functions کس لئے بنا رہے ہیں functions کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے سے سوچیں کہ میرے program کے اندر یہ پانچ کام ہیں جو میں نے کرنے ہیں so each کام goes into its own function ٹھیک ہے وہ جب چلا گیا تو then you structure the bigger problem کہ ہاں جی اب ان pieces کو لے کے میں نے کس طریقے سے بڑے problem جس طرح گاڑی بناتے ہیں تو گاڑی میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اگر tire بنانا ہے تو rubber ڈا اور rubber ڈا کے اس گاڑی کے اوپر لگانا شروع کر دو جس جگہ پہ tire نہیں لگنا جاتا ہے tire پہلے الگ سے بن جاتا ہے it's there it's ready when you want to use it when you want to use the tire in the car assembly you don't have to think about tire بنتا کیسے ہے you just take it and you plug it in so وہ پوری گاڑی بنانے کا جو process ہے it becomes very easy ٹھیک ہوگا ہے کیونکہ ہر part اپنی جگہ پہ اتنا complicated نہیں ہوتا جتنی پوری گاڑی complicated ہوتا ہے engine اپنی جگہ پہ بہت complicated ہوتا ہے لیکن اس کا ہر ایک part جو ہوتا ہے جو کے الگ کر کے نکل آتا ہے وہ پورے engine سے کم complex ہوتا ہے تو جب وہ بن رہا ہوتا ہے تو آپ کو آسانی سے وہ بن جاتا ہے اور پھر جب وہ fit ہو رہا ہوتا ہے تو یہ unfortunately اگر شروع سے یہ عادت آپ لوگ کی نہ بنی ہو تو یہ عادت بڑی دور تک رہتی ہے کہ آپ پہلے کام کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے function کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو assembly language میں چونکہ میں نے بھی یہ approach استعمال کی ہے کہ پہلے آپ کو بہت سارے کام بتائیں ہیں although کہ آپ یوں گے لگری کہ ابھی تک ہم نے بہت سارے کام نہیں کیا at least theory کی class میں میں نے کوئی بہت زیادہ problems بھی solve نہیں کیا we've been just looking at the syntax اور وہ اسی وجہ سے کہ problem solve کرنا اب تب شروع کرتے ہیں when you have this capability of splitting it into pieces ٹھیک ہے تو آج ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم function کس طریقے سے بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس function کو بنانے میں ایک تو کیا چیزیں involved ہیں assembly language کو کیا effect ہوتا ہے registers کے ساتھ کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ وہ ساری چیزیں لیکن کافی تفصیل ہیں لیکن اس تفصیل سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ whenever you're trying to solve a problem even in assembly language you should think first about functions کہ کون سا function بن سکتا ہے وہ function بنائیں چاہے کہا گیا ہے کہ نہیں کہا گیا ٹھیک ہے آپ کو کہا گیا ہو کہ بھئی calculate the factorial of 5 ٹھیک ہے specifically آپ کو کہا ہے 5 کا وہ بناؤ but you should first write a factorial کا function and then call it with the argument of 5 ٹھیک ہے بات سمجھ جا رہی ہے so یہ آپ اپنی approach اگر صحیح کریں گے تو اس کی وجہ سے پھر آپ computer science جوہاں کو اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں ورنہ بڑی مشکل ہو جاتے ہیں anyway so طریقہ کار ابھی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں سب routines کا طریقہ کار آپ کو سارا پتا ہے اس کے اندر کو بہت بڑی science نہیں ہے بنا کے بتا دیتا ہوں so you are executing some lines of code ٹھیک ہے this is execution کا thread ہے وہ چاہ رہا ہے ٹھیک ہے instruction execute وی پھر دوسری instruction execute وی پھر تیسی instruction execute وی پھر چوتھی instruction execute وی اس طرح اینکے کر کے instructions execute ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اس کو کہا جاتا ہے thread of execution ٹھیک ہے ابھی سے سن لیں اگلے semester میں بڑی آسانی رہی ہے اگر ہم لوگوں سے پاس ہو گئے so thread of execution اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک instruction پھر دوسری instruction پھر تیسری instruction تو یہ execution ہو رہی ہے ایک خاص thread جانتے ہیں نا داگا ہے پھڑی ہے اس کے اندر پر رہا ہے so یہ ہو رہی ہے آپ کیا کرتے ہیں یہاں سے درمیان میں اس thread of execution کو ہی چلاتے چلاتے آپ کیا کرتے ہیں یہ جو instructions یہاں پہ چل رہی تھی یہ instructions درمیان میں کہتی ہیں کہ ادھر ایک اور set of instructions ہے اس پہ چلے جاؤ ٹھیک ہے یہی thread of execution ہے صرف یہ داگا وہاں چلا گیا ٹھیک ہے یہ جائے گا یہاں پہ ساری instructions execute کرے گا اور پھر اسی جگہ پہ واپس آ جائے گا اسی طرح ہوتی نا function call آپ لکھتے ہیں x is equal to factorial of 5 factorial of 5 کو call کیا جاتا ہے وہاں پہ ساری جو بھی execution جتنی جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں وہاں سے جو value return کی جاتی ہے وہ آتی ہے واپس ادھر اور وہ x کے اندر سو لیے ٹھیک ہے اور پھر یہاں سے آپ آگے اپنی continuation کر لیں صحیح ہے so that is the basic execution of a function call جو کہ آپ لوگ کافی دفعہ دیکھ چکے ہیں بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ assembly language میں کس طریقے سے ہوگی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک assembly language کے اندر ہم لوگوں نے تقریباً ساری چیزیں دیکھ لیں ہیں تو اس کے اندر ابھی تک function call تھی نہیں تو جب آپ function call کریں گے تو اس وقت آپ کو کن چیزوں کو دیکھنا پڑے گا تو پہلے تو دیکھیں یہ بات ہے مسئلہ دیکھیں کتنے بہت سارے مسئلیں پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ کا instruction pointer اپنے پاس کیا رکھتا تھا کہ اگلی instruction میں نے کون سی execute صحیح تھا نا آپ instruction پہ ہیں اس instruction پہ instruction pointer میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ instruction execute ہوگی اس کے بعد یہ instruction اگلی instruction کا pointer اس کے اندر ہوگا now the problem is اگر اگلی instruction آتی وہ ہے تو instruction pointer میں وہ لکھیں گے اب instruction pointer میں یہ والی تو نہیں آسکتی this was 100 that was 1000 and 200 تو instruction pointer میں جائے گا 1200 تو یہ 101 تو اس میں نہیں جا سکتا instruction pointer ایک ریجسٹر اس میں ایک value جائے گی اس کو کیا کریں کیونکہ if we go there تو we are going to execute that and whenever we have to come back here تو back کہاں جانا ہے وہ جگہ کہیں پہ ہمیں رکھیں بات سمجھا گی مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے پاس instruction pointer کے اندر next instruction ہوتی ہے next instruction is now that guy تو یہ کدھر جائے گا پھر this is no longer the next instruction this is like after some instruction تو وہ تو ہم رکھتے نہیں ہیں اس کو ہمیں کہیں پہ کیا کرنا پڑے گا store کرنا پڑے گا بات سمجھا گی جی یہ ایک مسئلہ ہوگا صحیح ہے دوسرا مسئلہ ہے کہ آپ کی ایک logic یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ساری ساری یہ ساری جو logic آپ کی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس کے اندر آپ نے specific ابھی ہم بڑا carefully craft کرتے رہے اے ایکس کے اندر یہ ڈالو اور بی ایکس کے اندر یہ ڈالو اور سی ایکس کے اندر یہ ڈالو اور پھر اے ایکس کو اتنا انکریز کرو اور سی ایکس کو یہ کرو بڑا carefully ہم کر رہے تھے ہر جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ اگر کہیں پہ ٹو کی جگہ وان لکھ دیا بیڑا رکھ ہو جاتا ہے اب problem یہ ہے کہ آپ کی ادھی انسٹرکشنز یہاں پڑی نہیں ہے اور ادھی انسٹرکشنز وہاں پڑی نہیں ہے which is like some other lines of code ٹھیک ہے یہاں پہ تو ایسے لکھا ہے لیکن code آپ کا ایسی ہی ہوگا تو وہ والا portion نیچے کہیں پہ ہوگا اب problem یہ ہے کہ جب آپ کے پاس یہاں پہ اے ایکس بی ایکس کی آپ نے کچھ باتیں کیوں نہیں ہیں تو یہ تو آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ چلو code سامنے ہے میں دیکھ رہا ہوں اس کو سمجھ آ رہی ہے let's say this is like 25 lines of code تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اے ایکس میں میں کیا کر رہا ہوں بے ایکس میں میں کیا کر رہا ہوں the problem is when you go over there میچے تو وہاں پہ اے ایکس بی ایکس پتہ نہیں کیا کر رہا ہے وہاں پہ زیادی بات ہے وہ some other piece of code ہے وہ بھی registers کے ساتھ ہی کام کرے گا تو وہ بھی اپنے registers کے اندر کچھ manipulations کر رہا ہوگا تو now while you are here creating this logic execution کی بات نہیں کر رہا logic جب ہم programmer کے طور پہ code لکھ رہے ہیں when you are writing this piece of code you have to store in your own mind کہ وہ نیچے وہاں پہ ایکس بی ایکس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ registers کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے کیونکہ اگر وہاں پہ کسی جگہ پہ پلاس ٹو کرنا ہے اور یہاں پہ ڈی 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 ڈیو کیا ہوا ہے تو وہاں پہ بھی جا کے ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ میں نے پلاس ٹو کرنا ہے کہ پلاس ون کرنا ہے اور اے ایکس میں کرنا ہے کہ بی ایکس میں کرنا ہے میں نے source کے لئے کون سا register لیا تھا destination کے لئے کون سا register لیا تھا this is the problem کیونکہ ہمیں یاد رکھنے میں بڑی دکت ہوگی assembly language کو تو کوئی پروانی ہے آپ اس کو کہیں کہ یہ کرو وہ کر دے گا وہ پتا ہے آپ لوگ غلط سارا جو بھی ہے وہ کر دے گا ٹھیک ہے so you have these two things now take this one step further کہ آپ کیا کر سکتے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے کیا بھی ہوگا again کہ اس function سے آپ نے اس function کو call کیا اس function کو اور کچھ value چاہیے تھی اس نے آگے فردہ اور call کیا اس کو آگے کوئی چیز چاہیے تھی اس نے آگے فردہ roll call کیا ٹھیک ہے اس کا instruction pointer آپ کے پاس ہے اس کو پتا ہے اگلی instruction میں نے کون سا execute کرنی ہے but when you go there you lose this guy یہاں پہ 101 کیا تھا یہاں پہ 1200 کے بعد 1201 execute ہونا تھا لیکن اس نے آگے call کر دی تو اب instruction pointer میں وہ ہے وہ بھی lose ہو گیا اور یہ بھی lose ہو گیا ٹھیک plus وہ دوسرے والا مسئلہ بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ now you have to keep in your mind چھوٹا سا ننہا سا جو دماغ ہے اس کے اندر یہ بھی رکھنا ہے کہ یہاں پہ axbx میں کیا ہو رہا ہے ادھر axbx میں کیا ہو رہا ہے ادھر axbx میں کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے اور آپ کو پھر یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ کون کس کو کس وقت call کر رہا ہے جو کہ ہم نہیں کر سکتے کسی زمانے میں پروگرامرز کہتے ہیں دل کا زور ہوتا تھا کہ وہ کر لیتے تھے اب ہمارے دل کا وہ زور رہی ہے ٹھیک ہے so this code complexity اور اگر کر بھی لیں آپ تو it's not a good idea because اس کے بعد جب آپ کسی اور کو یہ code حوالے کریں گے اس کو سمجھے ہوں یہ کیا کھشڑی بنائی ہے یہاں پہ آپ نے ax کے اندر کوئی اسیوم کیا ہوئے کہ وہ value iu ڈر سے it's simply not possible دو مستے سمجھ آگئے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ نے اس instruction pointer کو کہیں پہ save کرنا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے registers کو somehow separate کرنا ہے کہ وہاں پہ axbx میں جو ہو رہا ہے اس کا effect اس پہ نہ آئے register وہی ہیں ایکی register ایک register میں ایک ٹائم پہ ایک ہی چیز جائے گی لیکن ہم نے somehow کیا کرنا ہے کہ registers کی values کو ایک دوسرے سے الگ بھی کرنا ہے پلس instruction pointer کو بھی کہیں پہ ہم لیں الگ سے save کرنا ہے تو یہ دونوں کام ایک ہی چیز کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں تو ہم پہلی والی چیز سے شروع کرتے ہیں instruction pointer سے بعد شروع کرتے ہیں اس کو دیکھ لیں کہ جب وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی تو پھر اگلے والا کام آپ کو آسان ہو جائے گا ذرا جو exam کا last question تھا اس کو ذہن میں لے آئے ہیں آپ کے پاس memory addresses ہیں اور اس کے اندر آپ لوگوں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ ذہن میں رکھیں یہاں پہ آگے جا کے اس کو دیکھتے ہوں so our goal is to figure out how to store this instruction pointer اس کو کس طریقے سے ہم نے بچانا ہے تاکہ یہ ختم نہ ہو جائے تاکہ وہ جب اپنی execution ختم کرے اور یہ جو line واپس آ رہی ہے اس واپس line کو ہم بتا سکیں کہ بھئی جانا کدھر ہے آئے کدھر سے دے somehow you have to write with yourself کہ یہ اس جگہ سے میں آیا تھا یہاں پہ میں آیا that is our objective so let's go ahead and take a look at the code code میں یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی دو تین کام ہے ایک تو یہ ہے کہ اس code کو میں نے لکھا ہے اور اس کو میں نے compile کر کے نہیں دیکھا ٹھیک ہے کیا ہے لیکن مارا بتا تو نہیں کیا so for the first time in class we are going to see some errors ٹھیک ہے اب error بھی آئیں گے تو جو error آئیں گے ان کو ابھی class میں run time پہ ساتھ مل کے ہی solve کریں گے ٹھیک ہے the reason is because for any programming language you should realize کہ اس کا error کیسے آتا ہے اور اس کو اس طریقے سے resolve کیے جاتا ہے ٹھیک ہے error کو پڑھتے کس طرح ہاتھ programming language کے اپنا طریقہ کا ہوتا اس کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو we want to take a look at some errors as well کہ آج ہم تھوڑا سا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت سے code کو بھی یہیں پہ کھڑے کھڑے ڈی بگ بھی کریں ٹھیک ہے ابھی تک اس نے نہیں کروایا تھا کیونکہ اس complication میں میں آپ لوگوں کو design نہیں جا رہا صاف سترا code ابھی لگ دیا تھا آپ لوگوں نے پتہ نہیں خود code کیا کیا نہیں کیا لیکن بہرحال میں نے صاف سترا code لیا تھا اب یہ صاف سترا نہیں ہے اب یہ ایک ہجڑی ہے اس کے اندر غلطیاں بھی ہوں گی اگر کہیں پہ غلطی یہاں پہ نظر آجائے تو بالکل بول بھی سکتے ہیں نہیں تو جب compile کریں گے error آئے گا پھر صحیح کیونکہ سو لیٹس سٹارٹ جی کو تو میں zoom کر دوں گا یہ تو مسئلہ نہیں ہے وہ دوسرا مسئلہ صحیح سو ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہم وہی bubble sort والا کام کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے code کو read کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ دیکھیں ذرا اور سمجھیں اچھے طریقہ کرنا ہم نے bubble sort ہے پہلے ہم نے bubble sort کیا کیا تھا یہاں سے شروع کیا تھا اور bubble sort وہ شروع ہو گیا تھا سیدھا اب ہم bubble sort کو ایک الگ function میں رکھ دیں گے اور پھر ہم جا کے اپنی جو main execution ہماری ہوگی جو main کا function جس طرح C میں آپ کے پاس ہوتا ہے اس execution سے ہم اس کو call بھی جائیں گے ٹھیک ہے تو وہ جو ابھی دو ڈبے بنائے تھے اس میں main ہماری یہ والی چیز ہے اور bubble sort وہاں پہ ہے تو we are going to create some sort of data we are going to call bubble sort bubble sort is going to do the sort اور ہم جب واپس آئیں گے تو then our data will be sorted so for our main program it's simply going to be a function call اور bubble sort ہو جائے گا جو کہ پرانا concept آپ کو پہتے ہیں ٹھیک ہو کیا so طریقہ سمجھنے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ data تو آپ یہاں پہ دیکھ لیں ایک data ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک swap flag ہم استعمال کیا کرتے ہیں وہ یہاں تو پڑا ہوئے ٹھیک ہے وہ swap flag ہم کہے jump start تو اس کسے کو مت پڑھیں جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے start پہ جائیں جب آپ کسی اور کا کوڈ پڑھتے ہیں this is now for you کسی اور کا کوڈ کسی اور کا کوڈ جب پڑھتے ہیں تو اس کو ہمیشہ اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے machine نے اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات سمجھیں کل کو جا کے آپ لوگوں نے جب کرنا ہوگا نا stack of loads سے copy paste جب کرتے ہیں it's not a bad idea ٹھیک ہے جب آپ کو سمجھ آجے کہ کیسے copy paste کرنا ہے تو ساری دنیا یہ ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی جب آپ لوگوں کو پتا ہوگا ہے تمتابل کا جو ساوٹوئر ہے تو تمتابل کا ایک الگ ساوٹوئر ابھی ہم نے بنایا ہے کیونکہ my approach is if i have to do something then the computer has to do that thing for me تو تمتابل جب بنانا تھا now computer has to make the time table ہم بے غام ہوگے تو اسے so i wrote that software the front end was in javascript and the back end was in python so میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ اس سے اکسر لوگوں کو مسلاہ ہوتا ہے مجھے لوگ آکے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اس نے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے میں پڑھا نہیں ہو رہے ہیں میں سمجھ ہی نہیں پڑھ رہی سب چیزیں مکس بھی ہو نہیں ہو رہی so that is fine that's how it's supposed to be ٹھیک ہے i expect کہ آپ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ مجھے programming آتی ہے تو آتی ہے نہیں آتی ہے الگ بات ہے لیکن atleast you have some idea کہ مجھے شاید programming آتی ہے so when i was writing this i had to search for things like how to open a file in python python which i have to study here i have to study 2-3 semester here so i had to actually search for that how to open a file in python in python in javascript in javascript in javascript in javascript in javascript in javascript though i know this i have done javascript i wrote a software in that which is working but i still have to search for that so don't worry about it ٹھیک ہے مجھ سمجھے گے so whenever you are reading somebody else's code that is an important skill which you need to have you start from the start جہاں سے execution start ہو نہیں ہے وہاں سے start کریں اگر اوپر سے code کو read کرنا شروع کر دیں گے کخ سمجھنی پڑے گی کہ کیا ہونا this is not just for assembly language this is for all programming ٹھیک ہو کیا so start پہ ہم آگے ہم نے کیا کیا بی ایکس کے اندر ڈیٹا کو write کیا ٹھیک ہے ڈیٹا کو write کیا کہ کس چیز کو write کیا یہ بتایا ہے بی ایکس کے اندر کیا جائے گا یہ exact address بتایا گا ہوتا جائے گا not 60 بی ایکس کی یہ ایک سو نہیں line number 41 واری instruction جب execute ہوگی تو اس کے بعد بی ایکس register کے اندر کیا value پڑی ہوگی 0103 یہ ہی کہہ رہا ہوں 60 is the data 60 ہم نی write کر رہے square brackets نہیں ہیں یہاں پہ address write کرنا ہے پہلا سوال تو یہ ہے دوسرا سوال بھی یہ ہے کہ وہ 0103 ابھی تک یاد ہے کہ so the important point is address جائے گا یہ بات سمجھا جائے گا ٹھیک ہے جن کو نہیں پتا تو یہ ذرا پتا کریں پھل بھی یہ بندہ میرے ساتھ بیس کر رہا تھے square brackets ڈھگائے ہوئے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے address نکال رہے ہیں so anyway so bx کے اندر چلا گیا آپ کے پاس وہ address کے جہاں سے آپ کا data شروع ہو رہا ہے اور cx کے اندر چلا گیا کہ اس کے اندر کتنے elements ہیں ٹھیک ہو گیا صحیح ہے کہ غلط ہے cx میں 10 ہے 10 ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اس کو تو یہ ہی صحیح کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ذرا جاگے رہے ہیں code کو دیکھیں ساتھ ساتھ cx کے اندر کیا چیز ہے کتنے elements ہیں وہ پہلے بتایا تھا bubble sort تو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ کتنی دفعہ کیوں کیوں so اس کے اندر 4 elements ہے آپ نے یہاں پہ اس کے اندر 4 ڈیو جب بھی آپ نے کر دیا تو this is now a new instruction which says call bubble sort so call this is a new instruction what it does is ابھی آگے دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے it basically goes over there to bubble sort executes that جب وہ اپنی execution ختم کرے گا تو وہاں سے کرے گا return ٹھیک ہے تو call کے against وہاں پہ ایک return ہوگا جب وہ return کرے گا تو ہم واپس اسی جگہ پہ آئیں گے یعنی کہ line number 46 پہ ہم واپس آئیں گے اس کے corresponding جو بھی assembly machine code جو بھی بنے گا وہ اس کے اوپر ہم واپس آئیں ٹھیک ہے یہ call اور return مل کر یہ کام خود کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے کریں ٹھیک ہو کیا تو code میں this is very simple you call from over here bubble sort میں تھوڑی در پاس جا کے دیکھنے کہ جس طرح آپ کے پاس c وغیرہ میں c++ میں python میں any language آپ کے پاس وہاں سے ایک return ہوتا تھا یہاں پہ بھی return ہوگا جی یہ انٹرنل ہی خود حل کرے گا تو ہم نے دو کام کرنے ایک تو ہم نے یہ code دے رہا ہے کہ code کس کا کام کرنے تو code is very simple call اور وہاں پہ جا کے function کے اندر return تو اس call کو آپ use ہم نے جس طرح آپ کے پاس parenthesis ہوتے تھے نا function call کے ٹھیک ہے وہ پتہ نا parenthesis کیوں ہیں ٹھیک ہے it looks like a phone ٹھیک ہے تو کال کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو parenthesis ہیں آپ کے that is a call ٹھیک ہے کیونکہ جب وہ نہیں لگا دے تو کال میں ہوتے so that is a call آپ کال کرتے ہیں وہاں پہ function کے اندر کہیں پہ return جہاں پہ ایک return آجاتے ہیں تو وہاں سے آپ کیا کرتے ہیں واپس آجاتے ہیں تو exactly اسی طریقے سے یہاں پہ ہوگا assembly کا code is simple the second thing that we have to do is figure out how call and return are actually working based on registers ٹھیک ہے ہمیں نہیں ہی باتی so یہاں سے آپ نے کیا call bubble sort تو جب اس instruction کو آپ execute کریں گے وہاں پہ جو بھی کسا چند ہے جب وہ ہو جائے گا سارے کا سارا جب آپ واپس آئیں گے تو اس بی ایکس کے اندر جو address پڑا ہوا تھا اس پہ جو 4 elements کا data پڑا ہوا تھا وہ sort ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ آپ function call کا مقصد ہے آپ نے function call کی data sort ہو گیا and then end of program ٹھیک ہے so now we are done with this portion over here ہمارے پاس اب کیا information ابھی bubble sort میں جائیں گے وہاں جا کے دیکھیں کہ کیا کام کرتا ہے ہمارے پاس information کیا موجود ہے کہ آپ کے پاس bx کے اندر starting address پڑا ہوئے cx کے اندر number of elements پڑے ہوئے ٹھیک ہوگی اب دیکھیں یہ چیز ابھی ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی although کہ کیا ہم نے یہاں پہ ہے لیکن ہمیں اس program کے اندر ذہن میں رکھنا پڑے گا bubble sort کے اندر جب ہم کام کریں گے تو اس کے اندر ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے ٹھیک ہوگا call کا جو syntax اس کو سمجھ لیں کہ all کے آگے آپ یہاں پہ کوئی نہ کوئی label دیتے ہیں ٹھیک ہے so label اسی طریقے سے بنتا ہے جیسے پہلے تھا nothing different ٹھیک ہے ویسی label define ہوتا ہے اور اس کے آگے یہ جو چیز ہے we as assembly language programmers are going to think of this as a function assembly language اس کو کہا جاتا ہے sub routine routine کہتے ہیں some steps that you do repeatedly اور sub routine because it's a smaller program in a larger program چھوٹا function ہے چھوٹا کام ہے routine ہے sub routine اس لئے اس کو کہا جاتا ہے sub routine ٹھیک ہو گیا جی بات سمجھا گی syntax ختم ہو گیا بس یہ آپ کے پاس bubble sort یہاں پہ label آپ نے بتایا اور یہاں سے آپ اس کو کہتے ہیں call bubble sort ٹھیک ہو گیا اور assembly کے اندر function کے کوئی argument parameters وغیرہ وہ کسا کہانی syntax wise کچھ نہیں ہوتے اور طریقے سے ہوتے ہیں بعد میں دیکھیں گے ابھی ہم نے کیا کیا ہے ہم نے register which is kind of like a global variable اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے چیز کو ڈاگ دیا ٹھیک ہے this is your starting address this is the number of elements جاؤ جی کام کرو so at the moment it's like a global variable so it's not a good idea it's bad practice but this is how we are starting آشتہ آشتہ اس کو fix کر لیں گے ٹھیک ہو میری یہاں تک بات سگیے okay so bubble sort خود کیا کرتا ہے it's going to decrement cx ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا then it's going to do the whole logic وہ logic ہم دوبارہ نہیں کر رہے لیکن ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ it's going to shift left cx by 1 ٹھیک ہے جی آہ کیوں دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ dw ہے یہ یہ تھوڑا سا code فارق دیکھ لیں ایک دفعہ یہ dw ہے نا تو ہم کیا کریں گے کہ بھئی cx کو کر دو multiply by 2 تو اگر 4 تھا تو وہ کیا ہو جائے گا 8 کیونکہ ہم نے جانا ہے 0 2 4 8 0 2 4 6 8 دیکھو تو کہاں پہ رکنا ہے وہ چونکہ multiply by 2 کر کے ہم رکیں گے plus 2 plus 2 کریں گے نا تو اس کی اوپر ہم نے اس کو رکنا ہے تو اس وقت سے ہم اس کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہ 4 کو multiply کر دو by 2 تاکہ وہ ہو جائے 8 تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم جب index کو up کرتے کرتے 8 پہ پہنچیں گے تو رکیں گے دوبارہ بتاتا ہوں ذرا سونے میں نے غلط طریقے سے بولا ہے so cx کی اندر پڑا ہوا ہے 4 4 elements which is actually 8 bytes ٹھیک ہمیں پتہ ہے کہ it's dw کیوں پتہ ہے کیوں کہ ہمیں global variable کا پتہ ہے so it's not a good idea but that's how we do so 4 کی اوپر ہم نے جا کے نہیں رکنا ہوگا ہم نے 8 پہ جا کے رکنا ہوگا جب ہم پلس 1 پلس 1 پلس 1 کریں گے نا تو کرتے کرتے ہم نے 8 پہ جا کے رکنا ہوگا یہ ہی ہوتا ہے نا آخری جگہ پہ رکنا ہوتا ہے so ہم ابھی 4 کو multiply by 2 کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس cx کے اندر وہ number آج ہے جس number پہ ہم نے رکنا ہے تاکہ ہمیں کل کو جا کے یہ چیز سوچ نہیں گا پڑے بہت زیادہ صرف اتنا دیکھ لیں کہ shift left جب آپ کرتے ہیں تو that is a multiplication by 2 تو 4 سے 8 ہوگیا cx کے اندر 8 ہے اس بات کو رکھیں توڑی دیر میں خود ہی سمجھا جائے صحیح ہوگا آگے اب آپ کا اس کا loop ہے ہم کیا کرتے ہیں SI کے اندر 0 ڈال دیتے ہیں SI کو ہم index کے طور پر استعمال کریں اس کو آگے چلائیں گے صواب کو ہم نے کر دی ہے 0 وہی جو بات تھی کہ بھئی شروع میں صواب کو 0 کر دو تاکہ اگر کہیں پہ صواب ہوا ہے تو پھر ہم اگلی iteration چلائیں گے ایسا ہی is a register ابھی تقشید نہیں دیکھا ہوا it's another register اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں for indexing i stands for index its source index register we could have used bx کوئی فرق نہیں پڑتا ہے different registers صحیح ہو کہ یہاں تک صحیح کو مسئلہ تو نہیں ہے SI کے اندر ہمارا index ہوگا جس کو ہم plus 2 plus 2 کر کے آگے چلائیں ٹھیک ہو گیا یہ وہ swap کا flag ہے iteration کے شروع میں اس کو 0 کر دیا تاکہ جب یہ دوبارہ ہم چلائیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ کہیں پہ iteration ہوئی ہے تو اگلی iteration چلاؤ اگر پوری آپ کے پاس pass میں ایک جو pass چلتا ہے اگر اس کے اندر کوئی بھی swapping نہیں ہوئی تو اگلی iteration ٹھیک ہے اب آپ کا inner loop start ہوتا ہے inner loop کیا کرتا ہے وہ ہی بات کرتا ہے compare کرتا ہے ایک element کو اس سے اگلی element کے ساتھ ٹھیک ہے bx کے اندر آپ کا starting address پڑا ہوئے اور ایسا ہی کے اندر index ہے تو اگر 100 تھا تو 100 plus zero اور 100 plus zero plus تو ان دونوں کو compare کرے گا ٹھیک ہے وہی بات ہے compare کرے گا اگر jump below اور equal to تو no swap کی اوپر jump کر جو ٹھیک ہے اگر below اور equal ہے تو jump کر جو یعنی اگر above ہے تو swap کرو ٹھیک ہے swap کی وہی logic ہے اس کو یہاں پہ فیلال آپ کو سمجھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے یہ swap کی logic ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اگر swap ہوا ہے تو اس flag کو بھی ہم کر دیتے ہیں کیوں کیوں کیا یہاں دک بات سیئے no swap یعنی کہ اگر آپ کے پاس swap ہوا نہیں ہوا دونوں صورتوں میں ہم یہاں پہ پہنچ جائیں گے پھر آپ کیا کرتے ہیں SI کے اندر کیا add کرتے ہیں two ٹھیک ہے اور یہ وہ check ہے جس کا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ compare کرو کہ SI جو ہے آپ کے پاس جو zero two four six چل رہا ہے اگر وہ eight ہو جاتا ہے تو loop ختم کر دو اگر eight نہیں ہے تو loop دوبانہ چلا ٹھیک ہے یہ سمجھ آگی کہ وہاں پہ ہم نے cx کو multiply by two کیوں کیا تھا کیونکہ SI کے اندر ہم plus two plus two کر رہے ہیں تو یہاں پہ explicitly eight لکھنے کیا cx into two اور وہ گند کرنے کی جگہ پہ ہم نے کیا کیا شروع میں ہی کہہ دیا کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس words ہیں اور چار elements ہیں تو چار elements کو ہم نے cx کو eight کر دیا کہ eight دفعہ eight تک ہم SI کو لے کے جائے کیوں کیوں اس loop کو اس طریقے سے دیکھیں دوبارہ دیکھیں loop کیا ہے loop یہ ہے SI starts from zero it's going to go up to cx and it's going to be incremented by two so it has to go zero two four six eight eight پہ رکنا ہے نا ہم نے جا کے تو یہ راہ eight پہ رکنے کا check اور یہاں پہ چونکہ ہمیں بجھوائے گیا تھا number of elements not the آخری address جس تک آپ جا رہے تھے تو ہم نے number of elements ہمیں پتا ہے کہ ایک element جو ہے دو بائٹس کا ہے تو بھی multiplied by two پاکہ ہمارے پاس وہ آخری boundary آجائے اور multiplication کی کس طریقے سے shift left جو کہ ہمیں پتا ہے it's a fast method of doing multiplication by two you could have written multiply cx by two but that's more complicated and slow ٹھیک ہوگئے جی یہاں تک بات صحیح ہے اس کی logic سمجھ آگئی کہ bubble sort کی logic وہی logic ہے نئی logic نہیں ہے دو کو compare کرو دو کو compare کرو دو کو compare کرو ٹھیک ہوگئے جی آگی جائے بائدہوئے میں نے swap کی اوپر یہاں پہ چیک لگائی نہیں ہے دو کوڈ میں نے mix کر دی ہیں تو چیک یہاں پہ یہ ہے کہ اگر نہیں چیک ہے یاں سوپ کا چیک ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک swap ہوا ہے تو پھر loop کرو ورنہ اگلی مت کرو لگا ہوا چیک صحیح ہوگئے قرآنی logic ہے bubble sort کی دوبارہ ایک دفعہ سن لیں bubble sort کی logic is not important for us at the moment but the thing is آپ نے pass چلانے ہیں کب تک pass چلانے ہیں جب تک پچھلی iteration کے اندر کوئی نہ ہوئی swapping ہوئی ہے ہار اس کے اندر آ کیا کرتے ہیں ان دو کو compare کرو ان دو کو compare کرو ان دو کو compare کرو اگر یہ پہلے والا بڑا ہے تو swap کر دو swap کرو تو swap پرانی logic ہے یہ ساری bubble sort کی logic یہاں پہ یہ لکھی ہوئی ہے we are not interested in the logic we are interested in this line 35 over here which is ret ret is short for return وہاں پہ تنا call یہ پوری چیز جو ہے یہاں سے ret کر رہی ہے ٹھیک ہے so for us programmers this portion over here this guy over here line 9 سے لے کے یہ والا جو پورشن ہے آپ کے پاس this for us is a function اور سب روٹین ٹھیک ہے assembly کے اساپ سے یہاں پہ یہ بھی لکھ سکتا ہوں it's just some piece of code set of instructions with a label at top مل سمجھا رہی ہے نا ہم لوگوں نے اس کو بنایا ہے اس طریقے سے call اور ret کو ملا کر کہ it looks like a function اور a sub routine to us مل سمجھا رہا ہے نا assembly کے اندر as such function نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے you just put a label somewhere and it's a function تو label تو ہم پہلے بھی بناتے آئیں ٹھیک ہے تو you can call any label چاہے وہاں پہ ret met ہے کے نہیں ہے مطلب میں یہاں پہ آکے یہ بھی لکھ سکتا ہوں it's going to be perfectly legal call data it's perfectly legal جائے گا ادھر سے execution شروع کر دے گا وہاں پہ ret نہیں ہوگا تو واپس بھی نہیں آئے گا بات سمجھا رہی ہے جبکہ سیو اغیرہ میں یہ ہوتا ہے you need to specifically define something as a function with its proper syntax یہاں پہ وہ بات نہیں ہے یہاں پہ وہ بات نہیں ہے but we are going to consider this thing as a function or subroutine because of the way we are creating the logic ٹھیک ہے صحیح ہوگا so now you come to bubble sort you do this whole thing اور چونکہ آپ کو بی ایکس کاری جسر پتا ہے وہاں پہ آپ نے data کو آگے پچھے کر دیا جب آپ آپ پہ پہ پہنچیں گے ریٹ کرنے کے بعد اب اس لائے نمبر 46 یہاں پہ رسپونگی whatever the instruction is یہاں پہ آپ پہ آئیں گے تو کیا ہوگا data sorted ہوگا code سمجھ آگے تھی okay so let's go ahead & compile this so okay so dot com c0601 Or mm and error so so this is how you read the error it should be fairly obvious لیکن پہتا ہوں نظر نہیں آ رہا تو کھیر خوڑا سو گزار Bolsonaro c0601.asm so یہ لکھا ہے c0601.es c0601.es colon 10 so first it's telling you this file error 10 کا مطلب ہے line number 10 line number 10 so پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدھا line number 10 پہ جائیں گے وہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ line کبھی تو بھی اس طرح ہوتا ہے error کئی اور ہوتا ہے different لیکن assembly میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ because it's very limited to one line تو یہ جو error آپ کو دیتا ہے اسی پہ normally error ہوتا ہے c میں آپ نے دیکھا ہوگا semicolon اسمان پہ missing ہوتا ہے اور error وہ ادھر نیچے دے رہا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے بھئی ادھر کو مسئلہ ہی نہیں ٹھیک ٹھاک ہے وہ پتا چھتا ہے وہ ہمیں کروں ادھر چھوڑا ہوتا ہے وہ مسئلہ c کی errors میں ہے یہاں پہ وہ مسئلہ نہیں ہے if it's saying line number 10 most likely you'll find the error at line number 10 now what is the error so it's an error اگرہ error لکھا ہوا ہے invalid combination of opcode and operands تو by chance اس ورہ سے یہ error میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں کہ by chance it's a very readable error it makes sense یہ کیا کہہ رہا ہے کہ opcode اور operands وہ آپس میں match نہیں کر رہے یا آپ نے عجیب سے operands دی ہیں جو کہ یہ ساپ وڈ کے ساتھ نہیں جاتے ٹھیک ہے ہمیں جاری جا کے دیکھیں line 10 پہ کیا لکھا کیا ہے line 10 پہ کیا مسئلہ ہے so we go to line 10 it's saying decrement cx,1 ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے اس میں 1 نہیں ہوتا decrement صرف cx ٹھیک ہے اس کے آگے مجھے نہیں پتا کوئی اور error شاید ہو ٹھیک ہے تو اب اس کو دیکھتے ہیں یہ بات سمجھا گی نا decrement is just the register تو یہی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے جو operands اس کے دے رہے ہیں وہ اس opcode کے ساتھ جاتے ہی نہیں وہ آپ سے مانگتا ہے صرف ایک جگہ اور آپ اس کو دو چیزیں دے رہے ہیں سمجھا گی error کی so let's go ahead and do this again ہو گیا compile کوئی اور error بھی نہیں تو چلیں اچھی بات ہے afdc0601.com اب ذرا جاگ جائیں چھا اب اصل بات یہاں سے شروع کرو so we are going to first go to m10103 ٹھیک ہے مختلف چیزوں کو آپ لوگ دیکھیں گے ذرا ادھر میری spotlight spotlight ایک یاد pointer اوکے so jump 013b ٹھیک ہے f1 میں نے کیا یہاں پہ میں چلا گیا یہ میرا data پڑا ہو ہے 3c 37 2d 32 ٹھیک ہے data کیا values ڈی میں نے وہاں پہ ٹھیک ہے so my values are 60 55 45 وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے values are not important ٹھیک ہے وہ تو آپ کو پتہ bubble sort کے ڈر جو ڈر جلدی 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 چلا دیں گے ڈر سو now I'm going to execute this یہاں پہ آگیا move bx کے ڈر 103 bx کے ڈر 103 ٹھیک ہے توجہ رکھیں جب رکھنے کی بات ہوگی تو رکھوں گا cx کے اندر چلا گیا 0104 یہاں پہ call کی instruction 0141 جب ہم اس سے واپس آئیں گے تو کون سی instruction پہ ہم نے جانا ہے 0144 پہ اس کے بعد یہ جب execute ہو جائے گی تو اس کے بعد 0144 یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے کہیں پہ رکھنا پڑے گا یہ بات صحیح ہے جی دیکھیں میں کر رہا ہوں f1 میں نے کیا call 0103 اس کا address تھا یہ call ہوا ہم کہاں پہ چلے گئے 010c اس کے اندر چلے گئے 0144 is now lost or is it obviously it's not lost کیونکہ ہم واپس آئیں گے سکھے ٹھیک ہے so we have to figure out کہ وہ کدھر گیا کہاں پہ گیا مسئلہ سمجھ آگے وہی مسئلہ ہے جی آپ کی next instruction جو ہے that was an instruction pointer that was fine اب instruction pointer کے اندر کیا لکھاؤ ہے 010c ہے 0144 کدھر ہے کہیں ہے وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جب ہم return کریں گے تو وہ کہاں لکھا ہوا ہے ہم یہ دیکھنا چاہ ہوں assembly language کا مقصد ہوتا ہے نا کہ سارے کام پہلے بھی جب آپ کہتے تھے why int x بن جاتا تھا ہم نے assembly میں آکے دیکھا کہ int actually کام کس طرح دیکھ رہا ہے کہ 1 4 4 کہ لکھا ہوا ہے وہ ہے کدھر اس کو دیکھ آئی سمجھا کی بات کی سو جب آپ function call کرتے ہیں تو اس function سے جب آپ call کرتے ہیں بات آپ کو پہلے سے پتہ ہوگی لیکن میں بھی آپ سے پوچھ رہو تو بتائیں آپ نے main سے call کیا square root کو square root نے for instance آگے call کیا ایک absolute function اس کو call کی whatever the function is it's not important یہاں سے آپ گئی یہاں سے آپ گئی یہاں ادھر سے واپس کہاں جائیں گے function number one function two function three function three سے جواب واپس آئیں گے کہاں جائیں گے 1 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 جائیں گے what is this data structure it's a stack last in first out 1 2 3 2 1 0 1 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 calls are maintained using a stack because it makes sense جس function سے آئی اس پہ واپس جانا ہے that is last and first out last and first out is a stack make sense سب 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 memory میں ہمارے پاس کئی پہ stack پڑ ہو گا ٹھیک ہے کیوں stack پڑ ہو گا because function calls are a stack data structure کی hesap سے chant t the logical thing to do would be to put these function calls somewhere in a stack 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 میں آپ اس کو ڈالیں گے اور جب آپ نے واپس آنا ہو گا تو stack پہ جا کریں گے stack سے آپ کیا کرتے ہی pop جب pop کرتے چیز آپ کو خود مل جاتے پہلے ڈھونتے stack کہاں ہے stack کہاں ہے جو جواب ہے that is a very clear cut answer آپ کے پاس یہاں پہ ایک special register ہے جو کہ ابھی دکھ ہم نے نہیں دیکھا کی در گیا گیا رہا SP this is FF FC so SP stands for stack pointer this is a special register جو ابھی دیکھا ہوا it's a register which holds the start of the not the start of the stack it holds the pointer to the stack it holds the address to the stack not the starting location of the stack some location in this time stack के अंदर ये क्या करता है उसका address अपने अंदर रखता है कि stack को इस वक्त हम किस जगा पर दे रहे है so let's say you have a stack starting from the ground so something 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 यहां तक आ आ जब आप call करते है तो हम क्या करते है instruction pointer को उठाते जिसको हमने save करना है उसको रखते stack पे stack memory मे one four four save हो गया निकाले कहा से बाद सुचे इसके बाद one four four memory में किसी जगा पे किस जगा पे जिसके उपर stack pointer जिस address जो address stack pointer में पड़ा हुआ था ठीक है बाद थोड़ी सी घलत करो बाद में जाके इसको fix करेंगे लेकि stack pointer कहना था यहाँ पे तो आप आपने कि प्रटर को चेंज करते 010C ठीक समेधारी बादी आपने कर दिया आप आप दूसरे प्रोग्राम के अंदर चल रहे 010C 010D उसके उपर आप instructions के उपर चल रहे execute कर रहे उनको थोड़ी दिर बाद आपने इस function number 1 में से call किया आगे further function number 2 को तो call again वोई काम करेगा कि इस जगह पर जो next instruction pointer था उसको क्या करेगा stack के उपर रख देगा तो 144 यहां पर पड़ा हुआ था उसके उपर क्या आगया लेट से 010F लिकाज़ इट से stack उसके उपर दूसी चीज़ आगे उसने आगे further call किया तो उसका instruction pointer यहां आगया उसने आगे further call किया तो उसका instruction pointer यहां गया तो यह 4 instruction pointer आपके पास stack के अंदर पड़े हुए तो call क्या करता है stack के अंदर चीज़ को push करता है push cooperation यह यह न stack के अंदर पढ़ चुके हैं न stack सारे تو stack کے اندر ہی اس کو push کرتا ہے ٹھیک ہوگی return کیا کرتا ہے on the other hand سب کام کرنے کے بعد جب return نظر آتا ہے اس کو return کیا کرتا ہے stack میں سے چیز کو pop کرتا ہے اور کہاں ڈال دیتا ہے instruction pointer میں دیکھو گے تو جب آپ function 4 میں بیٹھے ہوئے تو function 3 نے کہا تھا کہ میرے پاس جب واپس آوگے تو اس instruction pointer کی اوپر آپ نے اس address کی اوپر واپس آنا ہے تو جب وہ pop کرتا ہے تو یہ اٹھاتا ہے instruction pointer میں ڈال دیتا ہے instruction pointer پہ جائے گا اور اس کو execute کرے گا ٹھیک ہے میں اس کو quit کرتا ہوں اس کو run کر کے دیکھنا ہے پھر سوال جی پوچھیں سٹیک پوائنٹر دیتا ہے ہم کئی پہ نہیں کئی پہ نہیں میں نے اسی لگا کہ وہ بات تھوڑی سی تھوڑی سی تفصیل مانتی ہے بعد میں آئیں گے فیلال یوں سمجھ لیں کہ stack میں جس جگہ پر آپ نے چیز insert کرنی ہے وہاں پہ point کریں فیلال یوں سمجھ لیں اس کو تفصیل سے کرنا ہے ہمارے آگے ہے کہ کم از کم دو تین لیکچرز اسی بات کی اوپر ہیں اس کے اندر تفصیل ہے کافی زیادہ آہستہ 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 میں اسی لئے ایک بات کو پچاس دفعہ کر رہا ہوں آہستہ آہستہ چلیں گے تاکہ اس کو اچھے طریقے سے حضم ہو جائیں this is like the foundation of میں نے آپ لوگ کو بتایا assembly language is the first step towards hacking ٹھیک ہے so جو اس کا پہلی example ہوتی ہے آپ کو چیز سیکھنا شروع کریں کہ آپ کس طریقے سے vulnerabilities کو exploit کرتے ہیں اس کے اندر پہلی چیز آتی ہے buffer overflow ٹھیک ہے and this is that thing اس کو بڑے تحمل سے چلائیں گے this is something that you need to really understand بڑے آرام سے چلائیں گے سوال پوچھیں ساتھ ساتھ جو مسلو بتا ہے میں نے اس کو reset کر دیا ہے دیکھیں stack pointer کے اندر ابھی کیا پڑا ہوا ہے fff e ٹھیک یہ آپ کو helpfully stack کی values دکھا بھی رہا ہے ٹھیک ہے تو fff e یہ جگہ ہے تو this plus zero means whatever sp is plus this guy ٹھیک ہے تمہیں داریو باقی جی fff e جو ہے that is the memory address اور یہاں پہ آپ کا debugger آپ کو وہ memory دکھا بھی رہا ہے ٹھیک ہے you can go over here and you can say m1 میں مجھے دکھاؤ fff e ٹھیک ہے تو fff e پہ اگر آپ جائے تو دیکھیں zero 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 two zero cd two zero cd ff nine f ff nine f zero zero ea zero zero ea نظر آرہے جی تو this is exactly that memory address یہاں پہ صرف helpfully آپ کو دکھا بھی رہے چار وگی کیونکہ stack بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو debugger آپ کو تھوڑا سا stack دکھا بھی رہے کیا آپ کو memory میں جا کے دیکھنا نہ پڑے but it is in memory یہ بات سمجھا دی اچھے سی clear ہو گیا ابھی دیکھیں stack کی position number zero پہ پڑا ہوئے zero 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 ٹھیک ہے these are some values we don't care what these values are they're just sitting there ٹھیک okay ہم کیا کرتے ہیں jump کرتے ہیں zero one zero three پہ instruction pointer کو دیکھیں گے zero one three b پہ آپ چلے گے ٹھیک ہے اس کے بعد instruction pointer کیا ہو جائے گا zero one three e جب ہی instruction ہو جائے گی تو پہ کیا ہو جائے گا zero one three instruction pointer کو دیکھیں zero one three e ہو گیا zero one یہ instruction جب execute ہو جائے گی ابھی ہوئی نہیں ہے کروں گا تو ہوگی ابھی ہوئی نہیں ہے جب یہ instruction execute ہو جائے گی تو اس کے بعد instruction pointer کیا ہونا چاہیے zero one four four ٹھیک ہو گیا یہی بات ہے تو جب آپ call کی instruction کریں گے تو call کی instruction جا کے دیکھتی ہے کہ اگلی instruction کیا ہونی چاہیے اصولاً call کے بعد one four four اس address پہ جاتی ہے stack pointer کی اوپر ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے اس ویلیو کو zero one four four کو write کر دی that is all it does call کی instruction بس صرف یہ کام کرتی ہے it go دو کام کرتی ہے دونوں کو تک so one four four کو جا کے stack pointer جہاں پہ point کر رہا ہے ادھر لگ دے گی instruction pointer کو اس پہ change کر دے گی جو یہ label ہے zero one zero دو کام ہوں گے پہلے stack کے اندر zero one four four لگ دیں گے اور پھر instruction pointer کو کیا کر دیں گے zero one zero دونوں چیز ہو گئے یہاں پہ stack کو دیں گے اور یہاں پہ instruction pointer کو دیں گے ٹھیک ہے so f1 stack ہو گیا zero one four four اور instruction pointer کیا ہو گیا zero one zero صحیح ہو گیا ہم آپ پہنچ گئے one four four بھی saved ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں ہم ہم اجھا سکتے ہیں so zero one four four آپ کے پاس stack pointer دیکھیں change ہو گیا اچھا خیرہ وہ کیوں change ہو گیا بعد میں دیکھیں گے مجھیں بھی بریان کر دیں so یہ پتہ چل جائے گا تھوڑی در بعد میں کیوں گے this is now ffc اور آپ کے پاس یہاں پہ کیا پڑا ہو ہے zero one four four ٹھیک ہے صحیح ہو گی جی memory میں پڑا ہو ہے zero one four four saved ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے stack pointer اس کو point بھی کر رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہاں واپس جانا ہے no problem ٹھیک ہے اب ہم bubble sort کے اندر ہیں bubble sort کو execute کرتے ہیں بس اس کا اور باقی لیکچر سے کوئی تعلق نہیں ہے it's just the execution of bubble sort ٹھیک ہے اس کے لئے ہم m1 zero one zero three کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ یہ جب sort ہو گئے ہیں چل رہا ہے cx is now six so anyway بغیرہ 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 pp u1 zero اس کو چلا دوں جب تکیہ ختم نہ ہو جائے کس میں ہم دار دے ایسا ہی میٹھا دے it's true یہ bubble sort سال رہا ہے اچھا بڑی بات نہیں ہے size six چل رہا ہے دیکھیں جی rat پہ آ گئے ہیں سارا کچھ ہو گیا تو یہاں پہ دیکھ لیں two d thirty two thirty seven three c ٹھیک ہے جی sort ہو گیا وہ صحیح ہے مبت sort چلا ہے بس sort ہو گیا ہے اس میں ہمارے interest جتا زیادہ نہیں یہ بات دیکھیں یہ جو میں نے کام کیا ابھی یہاں پہ کہ rat تک میں نے آنا ہے درمیان میں جو بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ میرا interest نہیں ہے سمجھائیے یہی کیا ہے نا میں نے بھی یہ رہا تھا کہ rat تک آنا ہے rat تک آنے سے پہلے پہلے جو بھی ہو رہا ہے جس جلدی کرو اس کو میرا اس کے تک دامی this is a very common operation تو اس کا طریقہ کار ہم کسی بھی ڈی بگر میں this is not just for this ڈی بگر ہر ڈی بگر میں ہوتا ہے کہ you put a break point at this location آپ کہتے ہیں break point do the whole execution but break the execution at this point so that's a break point یہاں پہ میں نے break point لگایا نہیں لیکن i can explicitly go and say here break point and execute so وہ ساری چیزے ٹھک کر کے ایک ساتھ execute break point پہ جائے گا ٹھیک ہے اس کو break point کہا جاتا ہے ڈی بگنگ میں بہت زیادہ ضروری چیزے استعمال ہو ٹھیک anyway back to the lecture so we have rat over here rat کیا کرے گا rat جائے گا stack pointer میں چیز ڈھائے گا stack pointer جس جگہ پہ ریٹ کچھ نہیں سمجھا جاتا ہے stack pointer وائلے address پہ جائے گا وہاں سے value ڈھائے گا اس کو instruction pointer میں ڈال دے بس اور گھر جانا جائے دیکھیں stack pointer کے اندر 0144 پڑا ہو ہے stack pointer خود کیا ہے ffc اس ffc کے اوپر جو value پڑی بھی ہے that is 0144 صحیح ہو گیا ان تین چیزوں کو دیکھیں گے stack pointer کو دیکھیں گے جب ریٹ ہو کا تو stack pointer کو دیکھیں گے stack کو دیکھیں گے پلس 0 اور instruction pointer کو دیکھیں گے تین چیزوں کو دیکھیں گے f1 stack pointer goes back to fffe original یہ تھا جب ہم نے پہلے push کیا تھا اس سے پہلے یہ stack goes back to 0 nobody changed it 144 کھا گیا 144 اس لئے غائب ہو گیا کیونکہ ہم stack pointer کچھ ہو رہی کچھ جگہ آپ کو pointer is fffe یا آپ کو fffe دکھا رہا ہے وہ fffc کے اندر 144 جا تھا اس کو چھوڑ دیں وہ غائب ہو گئے بھی لیکن اس کے اندر 144 پڑھا ہوگا تھا وہ instruction pointer کے اندر چلا گیا ٹھیک ہے جی اور machine کے اندر باقی تو machine نے science نہیں لگا جی نا اس نے کیا کرنا ہے instruction pointer میں instruction لکھی ہے i'm going to execute سری ہوگی جی بات سمجھائی ہے so if now i do f1 تو آپ دیکھ لیں آپ کے پاس 144 کے اوپر آیا ہوا ہے ہم یہ کام کریں گے تو move ax 821 program سمجھائی اچھے طریقے سے سمجھے بات کو stack pointer is point into some memory آپ کیا کرتے ہیں call takes whatever the next instruction is going to be اس کا address اٹھاتی ہے stack pointer جس جگہ پہ پوائنٹ کرتا ہے اس جگہ پہ اس an address as well یہ جب سارا کام کرتے ریٹ جب کرتے تو یہاں سے 144 اٹھاتے instruction pointer میں واپس ڈال دیتے جس کا مطلب ہے machine یہ ایک قسم کی jump ہے that is a special type of a jump آپ jump کر رہے ہیں لیکن آپ jump لکھتے نہیں ہے آپ اس کو کہتے call تو وہ کرتا jump لیکن پاس ایک index ہوتا ہے index کے اندر push کیا ہوگا ایسے کیا تھا ایک رہے ہوتا ہے ایک index ہوتا ہے index اوپر کرتے ویلیو ڈالتے ہیں پاپ کرتے پہلے ویلیو ویلیو کرتے اس قسم کی کچھ کھا پہ نا اس کے اندر یہ index کو انکریز کرنا ہے تو پہلے انکریز کرنا یا پہلے ویلیو رائٹ کرنی ہے whatever your logic was just make sure that you revise that before the next lecture ٹھیک ہے کیونکہ میکس یور program vulnerable to attacks by outsiders if you don't understand this concept چھوٹا سا concept ہے اس کی ویلیو اسمان کا پرک پر کرنیز کرنیز ایک میکسیلی 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 کرنیز میکسیلی میں آپ کو دے دیتا ہوں میں نے بھی ریسنی ایک ویدیو بنایی تھی آہ sql injection کیوں پر پر when you doing database programming which is as high level as it gets like the highest level language sql johar کے پاس you need to understand this in order to understand that fully موسیقی